اسلام علیکم ناظرین کے بھی نیوز کی مارننگ قبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حکان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو ریاست میں محکم سہت کے تحت مخلوع نو ہزار جائدتوں پر تقرورات کے سلسلے میں جاری نوٹیفیکشن کو آرزی طور پر ملتوی کر دیا جائے گا محکم سہت کے آلان ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ریاستی حکمت کی جانب سے خبائل تحفظات کی چھ فیصد تحفظات کو سرکاری حکمنا میں تیس کے ذریعے اس میں اضافہ کرتے ہوئے دس فیصد کرنے کے تناظر میں کیا کیا حکمت کی جانب سے روزٹر کی تفصیلات موصل ہوتے ہی نیا نوٹیف حکمت نے میڈیکل اینڈ ہیلتھ سرویس ریکروٹمنٹ بورٹ کے ذریعے دس ہزار اٹھائیس جائددوں پر تقرورات کرنے کا فیصلہ کیا جس میں سے نو سو انہتر ایم بی بی ایس کالیفائیڈ سیویل اسسٹنس سرجن کی جائددوں کو پرکنے کا عمل جاری ہے ڈائریکٹر اوف پبلک ہیلتھ کی تحت سات سو اکاون سیویل اسسٹنس سرجن تلگانہ میڈیکل ویدھان پریشت کی تحت دو سو گیارہ جنرل ڈیوٹی میڈیکل آ سات سیویل اسسٹنس سرجن کی جائددوں پر تقرورات کرنے کے لیے انتظامات کی جا رہے جبکہ بورٹ سیویل اسسٹنس کی جائددوں کی بھٹی کے بعد نوٹفیکشن جاری کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن خبائل ریزرویشن میں زافر کے باعث ملتوی کر دیا گیا مہیکمہ سہت کی ذرائق کی مطابق حکومت کے نئے تحفظات کی مطابق نوہ ہزار سے زیاد جائددوں کے لیے مرحلہ وار نوٹفیکشن جاری کرے گی جس میں روستر کی تفصیلات بھی شامل ہے نئے تحفظات کی تحت ان جائددوں پر نوہ سو سے زیادہ ملازمتیں خبائل طبقے کو حاصل ہوں گی تلنگانہ کی وزیرالہ کی چندر شکھر رو کی جانب سے یہ خوامی سیاست میں داخلے کے اعلان کا پڑوسی آندھ پردیش میں بھی خیر مقدم کیا جا رہا ویجے وارہ میں اس فیصلے کی تائیت میں بڑے بینرز اور ہورڈنگز لگائے گئے ان ہورڈنگز اور بینرز کے ذریعے چیف نیسٹر کے چندر شکھر رو کو خوامی سیاست میں داخلے پر مبارک بات پیش کی گئی ہیدرباد کے علاوہ تلنگانہ کی کئی ازلہ میں گزشتہ روز شدید بارشوی بارش کا یہ سلسلہ مزید دو دن تک جاری رہنے کا امکان ہے محکمی موسمیات کے حددداروں نے خبردار کیا ہے کہ وخار آباد محبوب نگر کریم نگر جگتیال سرسلہ پیدا پلی نظمباد ورنگل ناغر کا نول ونپٹی نارائن پیٹ اور گدوال ازلہ میں آج شام تک شدید سے شدید بارش کا امکان ہے ازلہ کے تمام لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ہی گھر سے باہر آئیں اس طرح ہفتے کو ازلہ نظمباد نالگنڈا سوریا پیٹ وی خار آباد کا آمار ایڈی محبوب نگر ناغر کنول ونپٹی نارائن پیٹ اور گدوال موسمیات دھار بارش کا امکان ہے رنگا ریڈی محبوب نگر کھمم جگتیال کریم نگر حیدرباد کے علاقوں میں زبردست بارش ریکارڈ کی گئی تھی عوام کو معاملات زندگی ٹھپ ہو کر رہے گئی برخی کی سربراہی میں شدید خلل پڑا تھا نشے بھی علاقے پانی میں ڈوب گئے تھے سڑکیں تلاب بن جانے سے گاڑیوں کی آمد ورفت شدید متاثر ہوئی تھی رنگا ریڈی زلے کے امہنگل میں سب سے زیادہ 152.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی چکاپور میں 117 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ناغر کنول زلے کے بولمپلی میں 9.3 ملی میٹر اور نارائن پیٹ زلے کے گنڈ مال میں 87.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی نیشنل ہیرال معاملے میں تلنگانہ کی دو کانگریس خائدین انفورسمنٹ ڈائریکٹوریت کے روبرو پیش ہوئے سابق وزیر ڈاکٹر جے گیتار ریڈی اور جی انیل کمار سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریت کے عہددار نے الہدہ الہدہ پوچھتاش کی اور ان کے بیانات ریکارڈ کے واضرہ کے تلنگانے کے پانچ کانگریس خائدین کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریت نے نوٹس جاری کی تھی ناشنل ہیرال کے ادارے ینگ انڈیا میں کانگریس خائدین نے اتیادیا تھا جس پر منی لانڈرنگ خانون کے تحت نوٹس جاری کی گئی گیتار ریڈی اور جی انیل کمار کی پیشی کے بعد تین خائدین سے پوچھتاش مکمل ہو چکی ہے سابق وزیر محمد علی شبیر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریت کے روبرو پہلے ہی پیش ہوئے تھے اور اپنا بیان ریکارڈ کر آیا تھا بتایا جاتا ہے کہ گیتار ریڈی اور انیل کمار سے تقریبا ایک ایک گھنٹہ اہدداروں نے مختلف سوالات کیے جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد ڈالر کی مقابلے روپے کی خدر میں مسلسل گراوٹ درج کی جا رہی اور ہر روز نیا ریکارڈ بنایا جا رہا آج کاروبار شروع ہوتے ہی روپے بتیس پیسے کے گراوٹ کے ساتھ ڈالر کے مقابلے بیاسی روپے بیس پیسے کی ستے تک گر گیا اس کے بعد تاجکی گراوٹ درج کی گئی اور ہندوستانی روپے اب تک کی کم ترین ستے بیاسی روپے تیس پیسے پر پہنچ گیا انٹرو بانک فورن ایکس چینج مارکٹ میں روپے ڈالر کے مقابلے میں بیاسی روپے انیس پیسے پر کھلا اور مزید گر کر بیاسی روپے تیس پیسے پر آ گیا اس طرح گزشتہ بند قیمت کے مقابلے روپے سولہ پیسے گر گیا ہندوستانی کرنسی پہلی بار ڈالر کے مقابلے بیاسی کی ستے سے نیچے بند ہوئی تھی آخری تجارتی سیشن میں روپے پچپن پیسے گر کر بیاسی روپے سترہ پیسے کی ریکارڈ کم ترین ستے پر بند ہوا درہیسنا چھے بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی پوزیشن کو ظاہر کنے والا ڈالر انڈیکس سفر اشاری چودہ فیصد گر کر ایک سو بارہ اشاری دس فیصد پر آگیا جبکہ عالمی تیل کا بنچ مارک برینٹ کروڈ فیوچر سفر اشاری دس فیصد گر کر چوریانوے اشاری تینتیز ڈالر فی بیرل پر آگیا ملاد نبی کی پیش نظر لاکھ آشیخان رسول مدینہ منورہ پہنچ رہے تاکہ بارہ ربیو لول کو روز اخدس پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کر سکے یہاں اس بات کا تذکرہ بیجنا ہوگا کہ سعودی حکومت نے ظاہرین کو ویزا حاصل کرنے کی تریخ کار کو سہل ترین کر دیا وزارت حجو عمرہ کی جاری تفصیلات کی مطابق اس سال نئے عمرہ سیزن میں بحری اور فضائی راستوں سے تقریبا بارہ لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں سب سے زیادہ تین لاکھ سترہ ہزار دو سو انڈونیشیا سے آئے ہیں پاکستان سے ایک لاکھ پچھانوے ہزار دو سو چوبیس انڈیا سے ایک لاکھ تین ہزار پانسو سترہ اور عراق چھانسی ہزار آٹھ سو تین عمرہ زائرین مملکت آئے ہیں ریپورٹ کی مطابق سعودی وزارت حجو عمرہ نے تمام عمرہ کمپنیوں وہ تمام زائرین کو میاری خدمات فراہم کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے اسے کے ساتھ کی بی نیوز کا مارننگ خبر نامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ